اسلام علیکم آج کا جو میرا یہ ویڈیو ہے یہ ابھی ایک ریسنٹی ٹور ہوا ہے جو کہ کیٹ میڈلڈن اور شہدادہ بلیم کا پاکستان کا ٹور تھا اس ٹور کی کچھ میں آپ کو خاص باتیں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلا کہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ شہدادہ بلیم اور کیٹ کا یہ پہلا ٹور تھا جو کہ انہوں نے پاکستان کا کیا تھا اس میں ہمیں بہتی چیزیں دیکھ لیں جیسے کہ سب سے پہلے چیز تو اس میں یہ تھی کہ شہدادہ بلیم جو تھا انہوں نے پہلی بار شیروانی پہنی اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی شیروانی نہیں پہنی تھی اور اگر کیٹ کی ڈریسنگ دیکھ لیں تو وہ بھی ہمیں اپنی ثقافتی ہمارا جو پاکستان کے ثقافتی ڈریس ہے چھلوار کمیز وہ اس میں ہمیں نظر آئی تھی اور اب آپ کو ایک چیز میں بتا ہوتا ہے کہ بچمن میں ہم لوگوں نے شہدادے شہدادے کی کہانی تو سنی ہوئی تھی لیکن جب ان کو دیکھا یہ پاکستان آئے اور جس اور جس طریقے سے ان لوگوں کا کمیونیکیشن تھا عام پبلک کے ساتھ جیسا کہ وہ سکول میں گئے ہیں بچوں کے ساتھ انہوں نے پڑھائی بیرا کی ان کو دیکھا ہوسپیٹل میں گئے اس کے علاوہ کرکٹ بھی کھیلی ان لوگوں نے دیکھے تو ان سے پیس چلا ہمیں یہ کہ شہدادے شہدادی یہ ہوتے ہیں یہ عام لوگوں کے ساتھ بھی کس طرح گھل مل کے رہتے ہیں ٹھے لیکن ان کو جب ہم نے دیکھا ان کے ایک ان کے جب ہم نے ویڈیو دیکھے ان کو ایک عام عوام کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہم لوگوں نے دیکھی اب جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ شہدادہ ویلیم اور کیٹل جو یہ چطرال کی سائٹ پہ بھی گئے تھا وہاں کے بھی لوگوں نے گھل مل کے رہے ایون وہاں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کیل جو تھی انہوں نے وہاں پہ ان کا کافی ڈریس پہنا تھا ویسے کیبو پر پہنی بھی تھی اور کافی بلک ان کو بڑا سوٹ بھی کیا تھا وہ ڈریس ان میں گھل مل گئی تھی یہ تو کافی ان کو اچھا بھی لگا تھا اور اس کے علاوہ جو کیل میڈلٹین ہیں انہوں نے شادی کے بعد پہلے کسی بھی چینل کو انٹرویو نہیں دیا تھا شادی کے بعد ان کا یہ پہلا انٹرویو تھا جو انہوں نے سینل پاکستان میں آ کے سینل کو ایک انٹرویو دیا اس کے پہلے انہوں نے کوئی ایسے انٹرویو نہیں دیا تھا شادی سے پہلے کا اب جب یہ جوڑا پاکستان میں آیا ہوا تھا تو ایک بڑا رونک ملا محول تھا بلکہ بڑا ہلا گلا تھا اور بڑا ایک انجوئی کر رہے تھے اور وہ دن بڑے سکون کرتے پاکستان میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ٹینچن میں رہتے ہیں کئی بم دھماکہ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے ایک عجیب کوئی باہر کی کوئی ٹیم آنے ملک میں نہیں آرہی تو کوئی باہر کا بندہ نہیں آرہا ہوتا ہے خطرے والے ان کو کیس ہوتی ہیں تو دنیا کو بھی انہوں نے ایک میسیج دیا کہ یا پاکستان ایک بڑی امن والی جگہ ہے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر کوئی جگہ جگہ پر کوئی فائلنگ ہو رہی ہے یا کوئی بم دھماکی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ مسجد میں آئے ہیں اور جسے کہ تم نے بیٹھ کے قرآن پاک کی ترابط سنی اور بڑے اثرام سے وہ بیٹھے ہوئے تو بڑا مجھے خود بڑا اچھا فیڈو آئی دیکھ کے اپن ہماری قوم کو بھی بڑا ایک اچھا میسیج گیا کہ یا وہ کس طرح کہ تم نے ایک شماکہ بھی سپہنی ہوئی ہے اور بیٹھ کے انہوں نے قرآن پاک کی ترابط سنی ہے اور جو شرادہ ویلیم تھے اور کیر جو تھے یہ پرائیم نیسٹر سے بھی ملے تھے ہمارے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو وزیریا اللہ تھے ان سے بھی ملاقات ان کی ہوئی تھی شامنوز قریشی سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی تھی اب جب یہ آئے تھے پاکستان میں تو اس لیے ایک بڑا اچھا رونک والا محول تھا یہاں گا لیکن جب یہ پاکستان سے گئے ہیں تو ایک اداسی تھی چھاگی تھی بلکہ فیڈ ہوا تھا کہ یہاں واقعی مہمان جو ہیں وہ اور ہم نے اسے ایک شراش راہی چلے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی نبید علی کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی